پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پھس چکی ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے سیکیورٹی اداروں کے سربراہوں نے اہم ملاقات کی اور چیمبرز میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے ابھی پیسوں کے ایشو سے آپ نکل بھی آئے تو سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے انہوں نے فرمایا ہے جی جونئر ججز کی تیناتی کے پیچھے بھی جنرل باجواہ تھے کہ باجواہ کا ساتھ دینے والوں میں آپ اور آپ کا ہمنام سیاستدان سر فیرست ہیں یعنی عمران ریاض خان اور عمران خان یہ پی ٹی آئے کے اندر بغاوت ہو گئی ہے ان کے سابقہ قریبی ساتھی آن چودری بطور گواہ جو ہے وہ اس کیس میں آکے اپنی گواہی دے سکتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا یہ قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے خان صاحب آپ کی یہ باتیں بہت بار سن چکے ہیں بس کر دیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصر علی خان اپنے ڈجیلل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا ناظی نصرہ لگ رہا ہے کہ عید کے آنے سے پہلے پہلے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ عدالتوں کے اندر پھس چکی ہے اور تمام تر سیاسی معاملات جو ہیں وہ عدالتوں کے رحم و کرم کے اوپری چل رہے ہیں اتنا بیزی ڈے تھا آج تمام عدالتوں کے حوالے سے چائل ہور ہائی کورٹ ہو اسلامباد ہائی کورٹ ہو سپریم کورٹ ہو ہر جگہ پہ سیاسی نویت کے جو مقدمات ہیں آپ پتہ نہیں ان کو میں سیاسی کہوں یا غیر سیاسی کہوں اب تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی لیکن ہر جگہ پہ سیاسی دانوں کے حوالے سے جو ہے وہ حلچل مچیوی تھی ڈیٹیل سے اس کے اوپر ذکر کرتے ہیں لیکن ایک چیز میں سب سے پہلے جو میرے خیال میں مجھے بتانا ضروری ہے ہم نے پچھلی ویڈیو ایک کی تھی جس کے اندر ہم نے آپ کو ایک پاکستان تحریکن صاحب کا جو لانڈا لپاڑا ہے جو ایک زمانے میں لانڈی لپاڑی ہوتا تھا اس کی چند تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی مجھ سے صرف ایک چیز وہاں پہ مس ہوئی کہ ہم نے یہ جو جس شخص نے سب کچھ ایکشلی فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ اس کا تعلق ہماری ٹیم سے نہیں تھا اور جس کے ساتھ اس کا تعلق تھا اس کو کریڈٹ دینا بہت ضروری ہے میرے خیال میں یہ ضرور ہونا چاہیے تو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے یہ اکاؤنٹ ہے جناب خوش رہو یہ اس نام سے ہے اور اردو کے اندر اس نے موٹے موبین لکھا تھا اپنے اکاؤنٹ کے اوپر یہ بیسیکلی یہ چیزیں اس نے ٹویٹ کی تھی اس اکاؤنٹ نے ٹویٹ کی تھی تو کریڈٹ اس کو جاتا ہے یہ میرا ضروری تھا کہ میں سب سے پہلے یہ بات ضرور کلاریفائی کروں کیونکہ کریڈٹ جو ہے وہ جس نے محنت کی ہو جس نے ریسرچ کی ہو اس کے پاس اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے اب آجائے یہ خبروں کی طرف خبروں کی صورتحال جناب یہ ہے کہ کل رات کو ایک بڑی دھماکے دار خبر جو ہے وہ سامنے آئی اور وہ یہ تھی کہ چیف جسس آف پاکستان سے سیکیورٹی داروں کے سربراہوں نے اہم ملاقات کی اور چیمبرز میں ان کو بریفنگ دی گئی ہے اب چند اکاؤنٹ کے مطابق یہ دھائی گھنٹے کی ملاقات تھی چند اکاؤنٹ کے مطابق یہ تین گھنٹے کی ملاقات تھی چند اکاؤنٹ کے مطابق اس میں ڈی جی آئی سائے اور ڈی جی ایم آئی اس کے اندر شامل تھے چند لوگ کی جانب سے جو ہے وہ نام نہیں لیا گیا کہ ایکچولی اس کے اندر کون شامل تھا اس کے اندر اس ملاقات میں جہاں پہ یہ مطلب سیکیورٹی داروں کے سربراہ بھی موجود تھے تو وہاں پہ دوسری سائٹ سے چیف جسس عمرتہ بندیال اس کے علاوہ جسس اجازو لحسن اور جسس منی بختر بھی اس ملاقات کے اندر شامل تھے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جی اس کے اندر مکمل طور پر سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اس بارے میں کہ پیسوں کا جو ایشو ابھی تو پیسوں کا ایشو پسا ہوا ہے ابھی پیسوں کے ایشو سے آپ نکل میں آئے تو سیکیورٹی کا بھی ایک ایشو ہے تو اب جا کے یہ جو پوری بریفنگ ہوئی ہے ظاہری بات ہے یہ جو بتایا گیا ہے یہ پانچ یا چھے لوگی صرف اس میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو کیا گفتگو ہوئی ہے کیا بریف کیا گیا ہے زیادہ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سکیچی ہیں اگر کوئی آپ کو بتا بھی رہا ہے تو وہ چھکے ضرور مار سکتا ہے لیکن ایکوریٹ انفرمیشن بہت مشکل ہے کیونکہ یہ چھے لوگ تھے اس کے اندر پانچ یا چھے لوگ تھے سو ابھی اس کی صورتحال سکیچی ہے البتہ البتہ اس ملاقات کے جو آفٹر فکس ہیں وہ کلیر کٹ نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آبیسٹ ہی وہ کس طرح نظر آنا شروع ہوں گے کہ یہ جو معاملہ ہے جو چودہ مہی کی ڈیٹ دی گئی تھی انہی جد صاحبان کی جانب سے کہ جناب الیکشن کروائیں اس دن اب اس کے اوپر کیا بینچ کو سیٹسفائی کیا جا سکا ہے یا نہیں کیا جا سکا ججز کو سیٹسفائی کیا جا سکا سیکیورٹی کے حوالے سے یا نہیں یا وہ پوری بریفنگ جو ہے اس نے کوئی بھی چیز تبدیل نہیں کیا ہے پتہ لگ جائے گا کہ آہ ساتھی ساتھ یہ بھی سامنے آیا کہ آج وزارت خزانہ کی جانب سے ریپورٹ جو ہے وہ جمع کروا دی گئی اور سٹیٹ بینک کے حوالے سے کہ جناب الیکشن کمیشن نے بھی اپنی ریپورٹ جمع کروا دی کہ پہن 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 نہیں ملے سانو اکیس سرب روپیہ جو میں چاہیئے تھا اس انہوں نہیں ملیا تو اندرسو ان کی کرنا ہے تو یہ ریپورٹ بھی پیسوں کے حوالے سے جمع کروا دی گئی ہے تو ایک معاملہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے اچھا جی اب اس کے اوپر میرے جو ایک آئیڈیل آنکر پرسن ہے جو میں انشاءاللہ ایک دن بڑے ہو کے بنوں گا کامنان خان صاحب انہوں نے بڑی خوبصورت ایک ٹویٹ کی ہے اور یہی ان کی چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں بھی کاش یہ کالٹی میرے اندر آسکے آپ یقین کیجئے میں بہت سالوں سے تپسیہ کر رہا ہوں لیکن میری یہ مراد جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو رہی میں ٹویٹ ان کی شیئر کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا شاید اگر اللہ سبحانہ وتعالی کی مرضی و منشاہ شامل حال رہے تو الیکشن مسائل کا کوئی حل نکل آئے ایک مقررہ روز صاف شفاف تمامی قومی و صبائی سیمڈیز کے انتخابات ہو جائیں میری معلومات نہیں کہ اس سے قبل کبھی ڈی جی آئی سائے ڈی جی ایم آئے ڈی جی ایم او پر مشتمل قلیدی فوجی لیڈرشپ نے مشرکہ طور پر چیف جسٹس اور پاکستان سے کسی ایک موضوع پر اتنی طویل ملاقات کی بے شک قوم و ملک کی طرح فوجی لیڈرشپ بھی بے ایک وقت تمام الیکشنز کا انقاط چاہتی ہے کل فوجی لیڈرشپ کی چیف جسٹس عمر اتابندیال سے قوم کے اہم ترین موضوع پر دو گھنٹے طویل ملاقات نا صرف سپریم کورٹ بلکہ چیف جسٹس اور پاکستان اتابندیال کے فیصلہ کنمند صرف کا اعترام و اعتراف بھی ہے بہت زبردست بہت عالی بڑی مشکل سے میں نے اپنے آنسو کنٹرول کیے کیونکہ اتنی اس کے اندر ان الفاظ کے اندر اتنا ایموشن تھا اتنی ڈیپتھ تھی اتنا درد تھا کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں یہ مطلب انپریسیڈنٹڈ ہے ویسے تو یہ بھی انپریسیڈنٹڈڈ ہے نہیں یاد آتا مجھے کبھی اس طرح کہ کبھی اور کسی دنیا کے کسی کونے کے اندر کبھی الیکشنز کروانے کے لیے کسی کورٹ نے فوجی قیادت کو بلائے آئیں جی ہمیں آکے بتائیں کہ کیا ہم الیکشنز منعقل کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ بھی انپریسیڈنٹڈڈ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے برکل ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر بھی جو ہے نا میں یہاں پہ آپ کو بڑا ایک ایک سائٹ کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا کتنا کمال ہے اور بڑا زبدس ہے سب لوگ ایک پیج کے اوپر آ رہے ہیں اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکرشنز کر رہے ہیں اور دوسری سائٹ جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے الیکشنز کروانے سیدھا سیدھا ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ نا بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ساری صورتحال کے اندر ایکسپوز بھی ہوئے ہیں بہت سے لوگ مطلب وہ لوگ جو بڑے بڑے جمہوریت پسند اپنے آپ کو کہا کرتے تھے وہ اب جب یہاں پہ نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کی باری آئی ہے نا تو بہت سے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں اور اب وہ ہاں نہیں لیکن یہ تو غلط ہے نا اسیمبلیاں جو ہیں وہ ایک ہی دن جو ہیں وہ تحلیل ہونی چاہیے اور ایک ہی دن الیکشن ہونے چاہیے جانتے ہوئے جانتے ہوئے کہ آئین کے اندر ایسی کوئی شک موجود نہیں ہے آئین بڑا کلیر ہے اس معاملے میں کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اس کے بعد یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ جناب سیکیورٹی نہیں مل رہی تو پیسے نہیں ہیں یہ سارا کا سارا اس کا فال آؤٹ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے اصل کہانی یہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے and it is absolutely shameful میں یہ کہنا چاہوں گا it is absolutely shameful کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ ذہن میں رکھئے گا یہ آج میری بات یاد رکھ لیجئے گا دوزار تئیس کے اندر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ایک دن یہی سارا کچھ انی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو آکے تکلیف دے گا آپ دیکھ لیجئے گا اور اس میں یہ بات آئے گی کہ جناب جب آپ کا ٹائم تھا الیکشن کروانے کا تو آپ نے کہا جی پیسے نہیں ہیں آپ نے کہا سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو آئندہ جا کے ایک نہ ایک دن یہ سب کچھ ان کے سامنے آئے گا یہ میری بات آج لکھ لیجئے گا یہ بات یہ بات میں نے آج آپ کو دوزار تئیس میں کہی ہے اچھا جی الیکشن کمیشن نے بائی دوے جو رپورٹ جمع کرائی اور وزارت خزانہ سٹیٹ بینگ کی جانب سے اس میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ جناب ہمیں فنڈ نہیں ملے رقم منتقل نہیں ہوئی اکی سرب روے کے فنڈ فراہمی کے لیے حکم دیا گیا تھا سپریم کورٹ کا لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو سکا رپورٹ میں رقم منتقلی نہ ہونے کی وجوات شامل ہیں رپورٹ ریجرسہ سپریم کورٹ کے آفس میں جمع کروا دی گئی ہے یہ معاملہ ہوا ہے اس کے علاوہ وزیر قانون آزم رضی طارت صاحب جو ہیں کل رات کو شازیب خانزادہ کے شوہ میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک نیا پندورا باکس کھولا ہے انہوں نے فرمایا جی جونئر ججز کی تیناتی کے پیچھے بھی جنرل باجوہ تھے انہوں نے یہ بتائی ہے بات اس وقت جنرل باجوہ نے گارنٹی دی تھی کہ تناؤ کم کرنے کے لیے معاملہ سلجھائیں میں اس کے خلاف تھا اور مضاحمت کی مگر میری قیادت نے مجھے حکم دیا کہ چیف جس سومر تاب اندہال کے مجوزہ ناموں کو ووٹ دوں میں نے استیفہ بھی دیا تھا حکومت اور اسکری قیادت کے دمیان اس سلسلے میں کیا باتچیت ہوئی اس کا جواب حالا قیادتیں ہی دے سکتی ہیں میں اس باتچیت کا حصہ نہیں تھا سو بیسکلی وہ فارملہ جو عمران خان صاحب نے اپنایا تھا کہ جیڑا پیڑا ہویا ہے کم سارا کچھ جنرل باجوہ دے پا دے ہو تو جو اچھا کیا ہے وہ میں نے کیا ہے تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ جو کچھ پیڑا ہوا ہے آپ مجھے بتائیں جنرل باجوہ جو ہے وہ آپ کے پیشے کھڑے ہوئے تھے آپ نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا یا آپ کی پارٹی اچھا جنرل باجوہ کے اوپر کرے آپ کو جنرل باجوہ نے فون کر کے کہا تھا آپ کو تو شباز شریف نے کہا ہوگا تو یہ تو شباز شریف کہیں کہ جناب مجھے جنرل باجوہ نے کہا تو سمجھ آتی ہے آپ کو تو شباز شریف ہیں کہنے والے آپ کے وزیریہ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے جاری بات ہے ہوا چل رہی ہے یہ تو میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے اب اپنی الیکشن کیمپین کا جو سلوگن ہے وہ اسی بیس کے اوپر لے کے جانا ہے لیکن ایک حد تک جائیں گے یہ زیر میں رکھئے گا ایک حد تک جائیں گے اس حد سے آگے نہیں جائیں گے یہ نون لیگ کے بارے میں میں ابھی سے آپ کو پریڈک کر کے بتا رہا ہوں پاکستان طریقین صاحب شاید اس سے دو قدم آگے جائے گی لیکن وہ بھی ایک حد تک جائے گی وہ بھی میں آپ کو بتا دوں آپ سمجھ لیے جی کہ نون لیگ جو ہے دوسرے گیر میں کاروائی ڈالے گی پاکستان طریقین صاحب تیسرے گیر میں کاروائی ڈالے گی پانچوے گیر تک کوئی نہیں جائے گا پانچوے گیر کونس ہے پانچوے گیر یہ ہے کہ جناب آئیں جی ہم جنرل باجوا کے خلاف کاروائی کر کے دکھائیں گے انہوں نے اتنا کچھ غلط کیا ہے تو ہم ان کے خلاف کاروائی کر کے دکھائیں گے نہیں بولے گا ان میں سے کوئی کوئی بھی نہیں بولے گا بس اپنے جہاں پہ ان کی غلطیاں ہوں گی وہاں پہ ان کا نام لے دیں گے جو اپنے اپنے ٹینئور میں کچھ غلط ہوا وہاں پہ جنرل باجوا کا نام لے دیں گے اور پھر سارے مٹی پاؤ تکار جاؤ بس اس سے آگے انہوں نے کچھ نہیں کرنا عمران ریاض خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اس میں ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اقرار الحسن کے ساتھ کچھ انبن چل رہی تھی اس پہ خیر اس پہ نہیں عمران ریاض صاحب نے تو کسی اور چیز پہ ٹویٹ کیا انہوں نے کہا جتنی کارستانی ہیں جنرل باجوا کی سامنے آ رہی ہیں ان کا ساتھ دینے والوں اور انہیں زمینی خدا بنانے کے لئے ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو ہم سب سے معافی مانگنی چاہیے یہ عمران ریاض صاحب نے جب ٹویٹ کیا اس کے اوپر صحافی مبشر زہدی صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا کہ باجوا کا ساتھ دینے والوں میں آپ اور آپ کا ہمنام سیاستدان سر فیرست ہیں یعنی عمران ریاض خان اور عمران خان صحافیوں اور پی ٹی ای کی ایک طویل فیرست ہے بعد میں یہ رول پی ٹی ایم نے بخوبی اپنایا اور باجوا کو اببو بنایا یہ انہوں نے جو ہے تو یہ ایک دوسرے صحافی ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ مطلب عمران ریاض صاحب نے تو میرے خیال میں جواب نہیں دیا لیکن مبشر زہدی صاحب نے ان کے اوپر جو ہے یہ اس طرح یہ کومنٹ کیا اچھا جی صدر عارف علوی صاحب کے لیے ایک تھوڑی سی پریشان کن تاکہ نہیں پریشان کن ہے یا نہیں بہترحال ان کو عوضے سے برطرفی کی درخواست ان کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے جناب یہ شہری ہے چودری محمد امتیاز ان کی جانب سے یہ درخواست دائر ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ جی صدر ایک سیاسی جماعت سے منسلک اور جانبدار ہیں منظوری نہیں دی صدر نیپ ترامیم بل اور اسلامباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر بھی دستخط سے انکار کیا صدر کا اپنی آئینی ذمہ داری اسے انکار ظاہر کرتا ہے کہ وہ صدر کے عوضے کے اہل نہیں اس لئے انہیں بطرف کیا جائے کچھ نہیں ہونا ایلو اردسو بتاہ نداست ہے کچھ بھی نہیں ہونا یہ ردی کی ٹوکری میں درخواست پھینگ دی جائے گی میں آپ کو بھی اسے بتا جاتا ہوں کیونکہ آپ صدر کے اوپر بلکل اسی طرح جس طرح گورنر پنجاب نے الیکشن کی ڈیٹ دینے سے انکار کر دیا تھا جو کہ دینی چاہیے تھی میرے خیال میں دینی چاہیے تھی وہاں پہ کسی قانون سازی کے اوپر صدر آرہ فر بھی سائن کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ ان کا استحقاق ہے لیکن میری نظر میں یہاں پہ گورنر پنجاب کا یہ کوئی استحقاق نہیں ہے کہ وہ منع کر دیں کہ جو میں ڈیٹ نہیں دیندہ جو کر لو جو کچھ کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا ان کو ڈیٹ دینی چاہیے تھی بہرحال یہ ڈسکشن جو ہے پھر کئی اور چلی جائے گی اچھا جی اب آج ہے ذرا ایک اور جو پاکستان طریقہ انصاف میں بغاوت ہو گئی ہے ذرا اس کی بھی جو ہے وہ بات کر لیتے ہیں کشمیر کے اندر جناب صورتحال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم کے انتخاب کے لئے قانون ساز اسیمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اب کچھ دیر بعد ہوگا یہ پچھلے کئی دنوں سے اجلاس ہونا یہ اجلاس ہونی پا رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بغاوت ہو گئی ہے اور بیرسٹر سلطان جو پاکستان طریقہ انصاف کے ہی رہنما ہیں انہوں نے جو ہے وہ پارٹی سے بغاوت کر دی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے عمران خان کے حمایتی آفتہ گروپ کے ساتھ حکومت بنانے کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے عمران خان کے حمایتی آفتہ گروپ کے مزید تین ارکان فورڈ بلوک میں شامل ہو گئے ہیں اور قانون ساز اسیمبلی میں اپوزیشن کی تعداد تیس ہو گئی ہے ستائیس کا نمبر چاہیے تھا تین بندے جو ہیں بتایا گیا ہے کہ اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں اور متحدہ اپوزیشن اور فورڈ بلوک میں شراکت اقتدار کا فارملہ تیہ ہونے کا امکان ہے ابھی تک جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی تھی یہاں پہ بھی پڑھا پڑھا ہوئے ہیں یہاں پہ بھی جو ہے وہ نون لیگ نے ایک کنڈا اڑکایا ہے کہ نئی جی ہمیں یہ سب کو جو کچھ بھی جس طریقے سے ہو رہا ہے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا تو ہم نراز ہیں سانو مناؤ یہ ہوتا ہے سیاستانوں کا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اسی نراز ہوگئے ہیں سانو مناؤ تو کبھی کبھار منا لیا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے اچھا فہر تو ہی نراز ہی رو یہ بھی ہوتا ہے کبھی ایک بار تو اس میں مسلم کانفرنس جمہو کشمیر پیپلز پارٹی سمیت تمام جماعتوں کی قومی حکومت بنانے کی تجویز ہے اور بیرستر سلطان بدستور صدر ریاست آزاد کشمیر رہیں گے جبکہ خواتین اور مہاجرین عرقین اسیمبلی کو بھی وزارتے دیے جانے کا امکان ہے وزیراعظم کے انتخاب کے بعد سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریک ادر میں تبارت لانے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے اور قائد حوان کے انتخاب میں تخیر پر آپوزیشن کا عدالت سے رجوع کرنے کا بھی امکان ہے تو باون میں سے ستائیس ووڈ درکار ہیں اجلاس ابھی تک نہیں ہو پا رہا اجلاس ہوگا تو پھر کلیر کٹ پوزیشن جو ہے وہ سامنے آئے گی لیکن پی ٹی آئے کے لئے زیادہ اچھی خبر نہیں ہے کیونکہ مجورٹی سٹیک جو ہے وہ پی ٹی آئے کا ہے پاکستان تحریک انصاف کا ہے لیکن پارٹی کے اپنے اندر جو بغاوت ہوگی بلکہ یہ جو بریسر سلطان محمود صاحب کی جو بغاوت ہے اس کے اوپر حلیم عادل شیخ جو سندھ سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے ان کے اوپر کومنٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی گندہ بدبودار بدکردار الیکٹیبل اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس الیکٹیبل کٹیگری سے پی ٹی آئے کو ہمیشہ کے لئے نجات دلائے آمین لوٹا فیکٹری میں سب سے ادھا استعمال ہونے والا راو میٹیریل یہی الیکٹیبل بائی دوئے حلیم عادل شیخ صاحب آپ کی پارٹی میں ابھی بھی بہت سے الیکٹیبلز موجود ہیں اور عمران خان صاحب اس سلسلے میں مجال ہے کہ کچھ کر رہے ہوں تو کوئی زیادہ امید مت لگا کے بیٹھئے گا یہی نہ ہو کہ اتنا کچھ بولنے کی وجہ سے آپ خود ہی فارغ ہو جائیں یہ بھی ذہن میں رکھئے گا اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور عمران خان صاحب کے لئے جو اب ایک بری خبر ہے ایک اچھی خبر بھی ابھی آ رہی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن ایک بری خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے وہ جو ایک کیس تھا کہ جناب ان کے دو نکاح ہوئے میں ہیں آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ جو ہے چل رہا ہے جس میں پچھلے دنوں جس مفتی نے نکاح پڑھایا تھا اس کی جانب سے بھی اپنا بیان جو ہے جمعہ کرا دیا گیا ہے اب اس کیس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی ان کے صاحب کا قریبی ساتھی آن چودری بطور گواہ جو ہے وہ اس کیس میں آ کے اپنی گواہی دے سکتے ہیں یا تو یہ ابھی تک تو نہیں ہوا جب تک ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو شاید یہ کل ہو جائے اب آن چودری کا کردار بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے کیونکہ آن چودری امران خان صاحب کے نکاح کے اندر بطور گواہ بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پوری وہ سرمیریز کو وٹنس کیا ہے اور وہ اگر آکے گواہی دیتے ہیں امران خان صاحب کے خلاف تو پھر امران خان صاحب کے لیے اور بھی پرابلمز اور امبارسمنٹ میرا خیال میں وہ ہو سکتا ہے اب آن چودری کے حوالے سے بطور گواہ درخواس بھی جو ہے وہ تیار کر لی گئی ہے اپنا بیان وہ کل یا اپنی دستیابی پر عدالت میں قلم بند کر آ دیں گے اور ان کا بیان درخواس گزار کے وکیل رضوان عباس جو ہیں وہ جو ہے وہ اس میں جمع کروائیں گے تو دس کود بکم ویری امبارسنگ فور امران خان صاحب ایک اور خبر شامل کریں گے جناب جج دھمکی کیس میں امران خان صاحب کے قابل زمانت وارنٹ جاری کرتے ہوئے عدالت نے زمان پاک میں ان کے وارنٹس کی تعمیل کا حکم دیا ڈسٹنگس سیشن کورٹ اسلامباد میں امران خان کے خلاف خاتون جج کو دھمکی دینے کے کیس کی سماعت ہوئی اس میں پروسیکیوٹر راجہ رضوان عباسی نے دلائل دیے کہ امران خان کو عدالت نے ذاتی حصت میں طلب کیا ہے امران خان کی گزشتہ سماعت پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور نہیں ہوئی امران خان کی آج بھی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور نہیں ہوئی اور اس کے بعد امران خان کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کرنے کے لیے جو ہے پروسیکیوٹر نے وہاں پہ دلائل دیے لیکن بعد میں اس سلسلے میں کیس کی سماعت پچیس مہی تک ملتوی ہوئی امران خان صاحب کو بیس ہزار کے زمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی گئی اور ان کے وارنٹس کی عدم تعمیل کی رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا بھی کہا گیا امران خان صاحب کے قابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی یہ وارنٹس جو ہیں جا کے زمان پاک کے اندر ڈیلیور کیے جائیں اچھا جی اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے ابھی امران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور کیس پہ ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں ایک اور خبر یہ ہے کہ راولپنڈی کے سیول جج نے وی لاغر میجر ریٹائیٹ عادل راجہ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائدات ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ میجر ریٹائیٹ عادل راجہ جو ہیں وہ اس پاکستان میں نہیں ہیں غالباً میرے خیال میں انگلینڈ میں ہیں اور وہاں سے وہ اپنے وی لاغس کرتے ہیں اور اپنے وی لاغس کے اندر بہت سے مطلب عجیب عجیب قسم کے الزامات بھی وہ لوگوں کے اوپر لگا چکے ہیں جس کے کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہیں وہ بس سورسز کے اوپر ڈال دیتے ہیں تو اس میں بسکلی بتایا گیا کہ ان کا بہریہ میں فیز ایٹ میں دس منلے کا پلوٹ ہے بہریہ کمیشل ایریا میں پانچ منلے کا پلوٹ ہے ان کے نام ایک ٹوئٹا ہائز گاڑی ہے ایک ٹوئٹا ویگو گاڑی ہے انہیں بھی جو ہے وہ ضبط کیا جائے اور بسکلی ان کے خلاف جو ہے وہ تھانہ راول پنڈی میں ایک مقدمہ درجواب ہے اور اس میں مبینہ طور پر ارازی فراڈ قتل کی دھمکیاں دینے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ مقدمہ درجواب ہے جس میں ان کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے تو اب وہ پیش نہیں ہو رہے ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے تو ان کی جائداد جو ہے وہ ضبط کرنے کا حکم جاری کیا جا چکا ہے اچھا یہ ذہن میں رکھئے گا اس طرح اصاد دار کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ ان کی جائداد بھی ضبط کرنے کا حکم آ گیا تھا سب کچھ ہو گیا تھا لیکن once when he was back وہ آ گئے تھے اس کے بعد جو ہے یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اب آج یہ عمران خان صاحب کا وہ جو ایک دوسرا معاملہ بھی ہے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں وہاں پہ خود پیش ہوئے تو وہاں پہ basically معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے اپنی غیر قانونی طور پہ ان کو جو حراسہ کیا جا رہا ہے اس سلسل میں انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی کہ دیکھیں میرے خلاف کتنے کیسز کر دی ہیں اور یہ سب کچھ کیا ہے تو اس سلسل میں بلکہ عمران خان صاحب جب کوٹ کے اندر تشریف لے کر آئے تو وہاں پہ انہوں نے کہا جی میں خود روسترم پہ آنا چاہتا ہوں میں خود کچھ بات بات کرنا چاہتا ہوں تو وہاں پہ ایک جج صاحب نے کہا عید کا موقع ہے ایک دوسرے کو گلے ملیں جی عمران خان صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ان سے پوچھا گیا عمران خان صاحب نے کہا یہ قوم مجھے پچاس سال سے جانتی ہے خان صاحب آپ کی یہ باتیں ہم بہت بار سن چکے ہیں بس کر دیں جج صاحب ابھی میرے خرم میں اب کافی ہو گیا ہے برداشت کا مادہ ختم ہو گیا ہے خان صاحب ہم چاہتے ہیں آپ کوئی نئی بات کریں قوم کو مستقبل کا پلان دیں سرکاری وکیل کی باتوں سے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ضرور حملہ کریں گے عمران خان صاحب نے کہا ہمارے پاس آپ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے یہ کہا عمران خان صاحب نے ہم اپنے تحفظ کے لئے کہاں جائیں ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم قانون کے مطابق کام کریں گے سرکاری وکیل نے کہا تو جسٹس آلیا نیلم وہاں پہ تھی انہوں نے کہا جب آپ ایسے کہتے ہیں تو خدشات اور بھی بڑھ جاتے ہیں جب آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ قانون کے مطابق کریں گے تو جسٹس آلیا نے کہا کہ آپ کہیں کہ عید کے دنوں میں آپ کچھ نہیں کریں گے آپ نے خبردار کچھ نہیں کرنا تو اس کے بعد یہ فیصلہ جو ہے وہ جناب محفوظ ہو گیا اور اس کے بعد لہور ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پر حراسہ کرنے سے روک دیا کہ اس کی سماعت تک اگلی سماعت تک سائل کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے لاؤ آفیسر کے بیان کے مطابق قانون کے مطابق کاروائی کو نہیں روکا جا سکتا تو بیسکلی آپ یہ سمجھ لیجئے یہ عمران خان صاحب کے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے صرف یہ کہا گیا ہے کہ غیر قانونی طور پر آپ نے کوئی کاروائی نہیں کرنی جو کاروائی بھی کرنی ہے قانونی طور پر کرنی ہے اور آپ کو جو ہے ویسے نہیں روکا جا سکتا اس کے علاوہ جاتے آتے ایک اور بس خبر اور وہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے آج اس کے اندر مزید کمی دیکھنے میں آئی ہے اور اوپن مارکٹ کے اندر وہ ٹو ایٹی ایٹ اور انٹر بینک کے اندر ٹو ایٹی تھری کے اوپر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا وہ دکھائی دیا گیا ہے ابھی بھی کافی انچا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ گراوٹ اس کے اندر آئی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ شاید مارکٹ کے اندر یہ خبر ہے کہ آئیم ایف کی ڈیل ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے قریب پہنچیں اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ